اسلام علیکم اگر تو آپ اپنے کاروبار کے لیے ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں بغیر کسی کی ہیلپ لیے خود سے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جی ہم فرینڈز اگر آپ کسی بھی قسم کا فیزیکل کاروبار کر رہے ہیں یا پھر آپ آن لین کاروبار کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی پروفیشنل ہیں لائک آپ ڈاکٹر ہیں لائر ہیں یا کسی بھی طرح کی آن لین سرویسیز دیتے ہیں تو آپ کی اپنی ویب سیٹ ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ کی لانڈری شاب ہے تو آپ کی ایک ویب سیٹ ہونے چاہیے یا پھر آپ کوئی کارپورٹ لیول کا بزنس رن کر رہے ہیں کسی بھی ٹائپ کا آپ کی ویب سیٹ ہونا بہت ہی ضروری ہے آپ کے ڈیجٹل فوٹ پرنٹ ضرور ہونے چاہیے تاکہ ہر کوئی آپ کے بزنس کو جان سکے اور آپ کا بزنس گروہ ہو سکے لیکن بہت سے لوگوں کی ویب سیٹ اس لیے نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی کوئی ایکسپینسیو ہوتی ہے بکاوز جو پروفیشنل ہوتے ہیں جو ویب سیٹ بنا کر دیتے ہیں وہ منیمم پندرہ آزار سے لے کے ڈیٹھ دو لاکھ تک بھی آپ کو چارج کرتے ہیں ایک ویب سیٹ بنانے کا لیکن آپ یہ کام خود سے کر سکتے ہیں آپ اپنے بزنس کی ویب سیٹ خود سے بنا سکتے ہیں بغیر کسی کوڈنگ نالج کے جیہاں فرنڈز کوئی یہ روکیٹ سائنس نہیں ہے صرف آپ کے پاس تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے ورڈ پریس کا جو کہ میں اس شور سی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیہاں فرنڈز شور سی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ نے ورڈ پریس کے اوپر اپنے بزنس کی ویب سیٹ بنانی ہے ریسپونسیف ٹیم کے ساتھ کیسے اپنے اس کے منیو ایڈٹ کرنے ہیں کس طرح آپ نے اس کے کلرز چینج کر کے ایک اچھی اپنی مرضی کی جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح کی ویب سیٹ بنانی ہے بہت یسان سا کام ہے تو چلیے چلتے ہیں سکرین کے اوپر دیکھتے ہیں آپ کس طرح ایک پروفیشنل طریقے سے ایک ریسپونسیف ٹیم کے ساتھ اپنی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں وہ بھی سب سے پہلے آپ نے اپنے ورڈ پریس کو اوپن کر لینا ہے ورڈ پریس کے ڈیش برڈ پر آپ نے آ جانا ہے اچھا یہاں پر بہت سے لوگوں کے جن کو پتہ نہیں کہ ورڈ پریس کیسے انسٹرال کرنا ہے اور یہ جو آپ کا ڈومین نیم ہوگا جو آپ کا ویب سیٹ کا اڈریس ہوگا یہ کیسے کلیم کرنا ہے اس کے لیے پروپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ کو یہاں پر یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے اس کا لنک ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا صرف دو سے تین منٹ لگتے ہیں آپ اپنا ورڈ پریس انسٹرال کر لیں گے اور اپنا یہ جو ویب سیٹ کا نام ہے یہ بھی کلیم کر لیں گے بہت ایسان کام ہے سو ہم ڈیلیکٹلی چلتے ہیں کہ آپ نے اپنی ویب سیٹ بنانی کیسے ہے تاکہ کوککلی آپ کا ٹائم ویس نہ ہو اور آپ کوککلی اپنی بزنس ویب سیٹ بنانا سیکھ جائیں سو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہماری ویب سیٹ کیسی نظر آ رہی ہے ابھی بلکل یہ دیکھیں ہماری ویب سیٹ کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے جب آپ ہی ورڈ پریس انسٹرال کریں گے تو اسی طرح کی آپ کی ویب سیٹ نظر آ رہی ہوگی بغیر کسی تھیم کی جو کہ بلٹ ان اسٹرہ تھیم ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل ہم نے اپیرنس پہ کلک کرنا ہے تھیمز کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس بہت زیادہ تھیمز ہیں آپ نے ان سب کو اگنور کر دینا ہے ہم نے یہاں پر ایک نیا تھیم انسٹرال کرنا ہے ایڈ نیو پہ کلک کر کے یہاں پر ہم سرچ بار میں جائیں گے رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے رسپونسیو تھیم یہاں پر رسپونسیو آپ لکھیں گے بہت زبردست آپ کے سامنے ایک تھیم نظر آنے والا ہے یہاں پر یہ دیکھیں رسپونسیو آپ نے کمپلیٹ لکھا جیسے آپ نے یہ لکھا آپ کے سامنے یہ دیکھیں رسپونسیو تھیم لیٹ سائٹ نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں لیٹ سائٹ پہ آپ کو رسپونسیو تھیم نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے سیمپل اور سیمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس کو ایکٹیوئیٹ کر دیں گے تو آپ کا ذ 180 ہیا چکے اب پر یہ بڈن پر آ چکاistes میرے پاساسم ہے پر آ چکا ہے میں اپنی ویب سیٹ کے اوپر گیا اس کو میں ریفرش کروں گا ابھی میں نے اس کو ریفرش کیا تو یہ دیکھیں بھی زیادہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے نظر آرہی جیسے کہ بلاغ ویب سیٹ ہوتی ہے ابھی بھی اس میں کوئی ڈیمو انسٹالل نہیں کیا ابھی میں اس کو دوبارہ سے انسٹالل کروں گا تاکہ آپ کو پروپر اس کی شکل نظر آئے کہ کس طرح آپ کی ویب سیٹ نظر آئے گی جیسے آپ نے یہ انسٹالل کیا ہوگا آپ کے سامنے یہ والا میسی نظر آرہا ہوا گا تینکیو فور انسٹاللنگ ریسپونسیو تین اب آپ نے یہ والا پلاغ ان انسٹالل کرنے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس کو انسٹالل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ہنڈر پلس ٹیمپلیٹ ہوں گے جو کہ سٹارٹ ٹیم ہوگے آپ نے سیمپل اور سیمپل انسٹالل انڈ ایکٹیویٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کریں گے جیسے آپ نے اس کے اوپر کلک کیا اس نے انسٹالل کرنا سٹارٹ کر دی اینڈ ایر یو گو یہ دیکھیں انسٹالل ہونے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارے کے سارے ٹیمپلیٹ آ چکے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں جب آپ نے اس کو انسٹالل کرنا اس پلاغ ان کو آپ کے سامنے یہ سارے سارے سٹارٹ ٹیم آ جائیں گے یہاں پر کچھ تین پرو ہیں پرو کو ہم چھوڑ دیں گے ہم فری میں کام کریں گے یہاں پر ان کے فری ٹیم بھی فلی ریسپونسیو ہوتے ہیں اور بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہوگا یہاں پر آل کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر ہم فری کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہم نے فری کے اوپر کلک کیا ہے یہ دیکھیں سارے کے سارے یہ جو آپ کے سامنے بہترین طریقے سے ٹیمز نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے فری میں ہیں آپ نے سیمپل وان کلک پر ان کو انسٹالل کرنا ہے اپنی مرضی سے جو بھی قسم کا آپ کا بزنس ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو موڈیفائی کر لینے بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہاں پر یہ دیکھیں بہترین طریقے سے ہائی سپیڈ والے سارے کے سارے یہاں پر یہ دیکھیں لائف سٹائل والے یہ دیکھیں فوڈ والے اس کے علاوہ اگر آپ کسی او طرح کی بزنس رنگ کر رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ٹریبل والا یہاں پر یہ دیکھیں اکانٹنٹس یہاں پر یہ دیکھیں لیپ سیٹ پر کنسٹرکشن یہاں پر یہ دیکھیں باربر شاپ بہت زیادہ ٹیمپلیٹس ان کے ہیں جو کیوں فری میں ٹیمپلیٹس ہیں یہ دیکھیں فوٹوگرافی سٹوڈیو یہاں پر یہ دیکھیں ٹیٹو سٹوڈیو اس کے ساتھ ملا یہ دیکھیں اگر آپ لائر ہیں تو اس طرح کی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں امیزنگ ہے ٹریول ایجنسی ہے یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے بزنس ویب سیٹ بنانی ہے ہم کوئی بزنس ٹیم یہاں سے لیں گے اور اس کو موڈیفائر کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں کہ کارپرٹ بزنس والا ٹیم ہے ہم اس کو انسٹالل کریں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے آپ کے سامنے اوبن ہو رہا ہے ہم اس کو انسٹالل کریں گے ٹھیک ہو گئے جو سیمپل ہم نے کیا کرنا ہے کارپرٹ بزنس والے ٹیم کے پریویو کے اوپر پلک کریں گے تاکہ ہم کو پتہ چل سکے یہ کس طرح کی ویب سیٹ ہم نے دیکھے گی یہ دیکھیں ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی نظر آئے گی یہاں پر یہ دیکھیں ہماری ویب سیٹ کچھ اس طرح کی نظر آئے گی ہم اگر اس ٹیم کو انسٹالل کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھ لیجئے بہترین انداز سے آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے رسپونسیو ٹیم ہے بہترین طریقے سے آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے سیمپل آپ نے ایمپورٹ سائٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہ سارا کسارا ڈیٹا آپ کے سامنے یہ انسٹالل کر دے گا یہاں پر یہ ساری آپشن کو چیک رہنے دی اور ایمپورٹ سائٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے سب کچھ یہاں پر انسٹالل ہو چکا ہے سیمپل اور سیمپل آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے لانچ کے بٹن پر کلک کرنا ہے لانچ سائٹ پر جیسے آپ نے اس کے اوپر کلک کیا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں آپ کی ویب سیٹ کا نام پہلے کچھ اس طرح کی نظر آ رہی تھی یہاں پر یہ دے سکتے ہیں اس طرح کی نظر آ رہی تھی نا ریفریش کے وڈن پر کلک کر دیجئے جیسے آپ نے ریفریش کے وڈن پر کلک کیا اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کی ویب سیٹ ہو چکی ہے ریڈی ساری کے ساری بہترین سے انداز میں ریسپونسیو تھیم کے ساتھ ایک کارپرٹ بزنس کی ویب سیٹ ریڈی ہو چکی ہے اتنا سیمپل گام ہے صرف ایک تھیم کو انسٹاللٹ نہیں ہاں پر دیکھیں اس کے پروپر مینیاں آباؤٹ کا پیج دیکھ لیجئے یہاں پر پروپر آباؤٹ کا پیج بھی ہے دیکھیں ہم اس سارے کے سارے تھیم کو موڈیفائی بھی در سکتے ہیں جو جو کچھ اس میں لکھا ہے جو انسی اس میں تصویریں ہیں جو انسی کھل دینا سب کچھ ان کر سکتے ہیں بلاغ ویب سیٹ یعنی بلاغ کا پیج بھی آکا یہاں پر آ چکا ہے اگر آپ کے بلاغ اس میں لکھنا چاہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں سرویسز کسی بھی طرح کی آپ سرویسز جو دے رہے ہیں وہ بھی آپ پر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ساری کے ساری چیزیں ریڈی میڈ آپ کے سامنے آ چکی ہیں سیمپل آپ نے بزنس کا نام لکھنا ہوگا یہاں پر ایڈٹ کر کے کونٹیکٹ ٹیکس میں چلے جائیں یہاں پر یہ دیکھیں جو آپ سے کونٹیکٹ کرنا چاہیں وہ بھی پروپر طریقے سے یہاں پر یہ فارم فیل کر کے جو آپ پر نظر آ رہا ہے آپ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں ہوم بٹن کے اوپر یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ ہے اس کو سارا کچھ ایڈٹ کرنا ہے یہ جو آپ پر ٹیکس نظر آ رہے ہیں یہاں پر پچھے بیک گرانڈ پر پکچر نظر آ رہی ہے یہ جو پکچرز ہیں یہ والی چیز ہے ان ساری پکچرز کو کیسے ایڈٹ کرنا ہے کیسے ورڈز کو ایڈٹ کرنا ہے سب کچھ آپ بولتا نہیں جا رہا یہ سب کچھ ایڈٹ کرنا ہے ابھی آپ کو سکھاتا ہوں لیکن بہت سے لوگ ہوں گے ان کو یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں یہ جو ویب سیٹ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کو انٹرنیٹ پر لائیو کرنے کے لیے آپ کو ہوسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے مطلب یہ جو ویب سیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری کے ساری ویب سیٹ آپ بنا تو لیں گے لیکن انٹرنیٹ پر کوئی دوسرے لوگ بھی آپ کو یہ والا ایڈریس کا ثروح دیکھ سکیں آپ کا ایڈریس ٹائپ کر کے آپ کو دیکھ سکیں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی ویب ہوسٹنگ یہ جو ویب سیٹ کا ایڈریس نظر آ رہا ہے جیسے جو بندہ اس ویب سیٹ کے ایڈریس کو ٹائپ کرے اور اس پر لینڈ کر جائے انٹرنیٹ پر لائیو ہو جائے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے آپ کو ویب ہوسٹنگ کی اس کے لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا یہاں پر یہ دیکھیں ہوسٹنگر.com یہ ویلنگ آپ کو ڈسٹرپشن میں بھی مل دے گا دیکھیں ویب سیٹ کی صرف آپ کو ہوسٹنگ جائے گی بگ سارا کے سارا کام آپ خود کر لیں گے جیسے آپ اس کے لیے لینڈ کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں ان کی آفر شہل رہی ہے نیو ایئر کی آفر ہے 2.79 ڈالر پر منت کے حساب سے کچھ ہی دنوں میں یہ 2.99 ڈالر اگین ہو جائے گی جیسے آپ یہ والا پیکج پر چیز کریں گے آپ کو تین مہینے ایکسٹر بھی من رہے ہیں دیکھیں ویب سیٹ کی ہوسٹنگ ہوگی تب ہی آپ اپنی ویب سیٹ کو لائب کر سکیں گے انٹرنیٹ کے اوپر سیمپل آپ نے یہ والی ہوسٹنگ بائے کر لینے نہیں ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا اگر آپ میرے لینکیں تھو جائیں گے تو آپ کو سپیشن ڈسکونڈ مل جائے گا آپ کو فائدہ ہو جائے گا سیمپل اور سیمپل آپ یہاں سے کوئی بھی پیکج بائے کر سکنے ہیں چار سال والا کریں گے تو آپ کو تین مینے ایکسٹر ملیں گے ایک سال والا کریں گے تو آپ کو تین مینے ایکسٹر نہیں ملیں گے لیکن آپ کو ڈسکونڈ کر بھی ملے گا یہاں پر یہ دیکھ لیجئے اپنی مرضی سے کوئی بھی پیکج آپ سلیکٹ کر لیجئے فائد زیمپل ہم یہ 48 منکس والے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی دیکھیں ٹوٹل پرائز ابھی آ رہی ہے آپ دے سکتے ہیں ایک سو تیتیس ڈالر یہاں پر اگر آپ میرا کوپون کو ڈالیں گے نائنٹیس میں ڈور سیمپل آپ یہ انٹر کر لیجئے گا آپ کو دس فیسے دسٹر پر ڈسٹر مل دے گا آپ نے اپلائی کے بٹن پر کلک کرنا یہاں پر یہ دیکھیں ایک سو تیتیس کی بجائے ایک سو بیس ڈالر کی آپ کو چار سال کے لیے ہوسٹنگ مل لیے سیمپل آپ نے کارٹ کر یہاں پر جیٹیل بغیرہ انٹر کریں سب میٹ سٹیور پیمنٹ میں کلک کی دیئے اور اپنی ہوسٹنگ بائی کر لیں بائی کرنے کے بعد سیمپل اپنا ورڈ پرنس انٹرال کریں جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہوا ہے آپ سیمپل انٹرال کرنے کے بعد یہاں پر آج ہی اپنا تھیم انٹرال کی تھی اور آپ کی ویب سیٹ کچھ اس طرح کی آپ کے سامنے نظر آ جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ اس ویب سیٹ کو اپنے ایڈیٹ کیسے کرنا ہے یہ جو پیچھے بیکگرونڈ پر پکچر نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے یہ جو ٹیکس نظر آ رہا ہے یہ ساراک سارا ایڈیٹ کیسے کرنا ہے میبھی آپ کی ویب سیٹ کوئی دوسرے قسم کی ہو کوئی ڈیجیل مارکٹنگ کی ویب سیٹ ہو یا کوئی اور قسم کی ویب سیٹ ہو یہاں پر یہ ساری چیزیں ایڈیٹ کیس طرح جارنی ہیں اپنی ملزی کا ٹیکس کیسے ایڈ کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو درمیان میں نہیں چھوڑ کر جانے والا اس کے لئے سیمپل آپ نے یہاں پر ایڈیٹ ویڈی ایلیمنٹور پر کلیک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنی آپنی نیکس اوپنوں جی اگڈیویٹ کٹ کے اوپر کلیک کرنا ہے جیسے آپ کتر ہے آپ نے اپنے ہیوٹ ایڈیویٹ کے اوپر ملزی کی پاسٹیں ہو میں نے کہا اس کے لئے اوپر ڈیگویٹ ال Preis سیمپل اور سیمپل آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں جو بھی اپنی ویب سیٹ کی ٹیگ لائن رکھنا چاہیں آپ سب کچھ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہاں پر لکھنا بیسٹ لیجئے لکھ لیجئے سیمپل آپ اس کو لکھ لیجئے ان کے کلر چینز کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں بہت حسان ہے یعنی کہ آپ نے ایڈیٹ کرنا ہوگا جیسے آپ چیزیں ایڈیٹ کرتے ہیں سیمپل آپ نے یہاں پر اپنے تھیم پر ایڈیٹ کرنا ہے اور سیف کرتے ہیں یہ آپ کی یہ ساری ساری چیننگ لائیو ہو جائیں گی میں اس کے کلر کرنا جاؤں گا سیمپل میں نے یہاں پر سٹائل میں گیا یہاں پر سٹائل میں جانے کے بعد یہاں پر ایڈیٹ کر لیجئے یہاں پر جون سا کلر آپ یہاں سے چین کرنا چاہیں آپ سے سکتے ہیں یلو کے پر کلک کرتا ہوں یلو کلر کر دیا بہت ہی اسان ہے بہت ہی اسان طریقہ ہے اپنی ویب سائٹ بزنس ویب سائٹ پر ریڈی کرنے کا یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے چیز آ چکی ہیں اب ہم اس کی بیک سائٹ والی چیزیں چین کرنا چاہیں وو کیسے کر نہیں دیکھے پیچھے پر جو پکچر نظر آ رہی ہیں اس کو کیسے چند کرنا وہ بھی دیتے ہوئے ہیں سیکشن ون پر کلک کر لی جو اوپر سیکشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کیا اس کے بعد آپ نے لیپ سائیٹ پر آنایا ہے اس peda پر سٹائل کے اوپر کلک کرنایا ہے اس سے گبراہ پر جیسے میں نے کلک کیا ہے یہاں پر یہ دیکھئے بیک گرونڈ پر پکچر یہ نظر آ رہی ہیں یہاں سے چوز ایمیج کے اوپر کلک کی دئیے یہ دیکھیں میرے پیچھے والی بیک گرونڈ پر پکچر چینج ہو سکتی ہے آپ بھی کوئی بھی پکچھے یہاں پر لگا سکتے ہیں اپنی مرضی سے اپنے بزنس تھیم کے مطابق یہاں پر یہ دیکھیں برائٹ نظر آری ہوں میں اس کو چینج کر لیتا ہوں یہاں پر سیمپل سا کوئی بیک گرونڈ رکھ لیتا ہوں میں آپ کے سامنے یہاں پر سٹرولون کرتے ہیں میں بھی مجھے کوئی اچھا سا بیک گرونڈ نظر آجائی ہے یہاں پر سیمپل سا بیگ گرونڈ لکھ لیتا ہوں انسان میڈیا پر لکھیا یہاں پر آپ دے سفتیں ہیں بیگ گرونڈ پکچر چینج ہو چکی ہے اپنی مرضی کے مطابق آپ کوئی بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں میں نے فیلا سیمپل یہی رکھنا ہوں آپ کو کوئی بھی سمجھانے کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں نیچے دو بٹن نظر آرہے ہیں ان کو بھی آپ کلک کر کے ایڈٹ کر سکتے ہیں جس سٹارٹیڈ ہے میں یہاں پر اپنا یوٹیوب چینل کا لگانا چاہتا ہوں یوٹیوب لکھ لیتا ہوں یوٹیوب لکھنے کے بعد میں نے سیمپل اور سیمپل یہ دیکھیں آپ کے سامنے بٹن نیچے جو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں وہ یہاں پر آپ کو نظر بھی آرہے ہیں لیپٹر پر آپ لکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے یہ نظر آجائے گا اب یہاں پر میں نے لکھ لگانے اس کا لنک کیسے لگانے سیمپل میں اپنے یوٹیوب چینل پر جاؤں گا یہاں سے میں نے اس لنک کو کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا میں ڈیش بورٹ کے اوپر یہاں بھائی دیکھیں لنک کی امکشن نظر آرہی ہے سیمپل اس کو پیسٹ کر دوں گا پیسٹ کر دیا اور اس سے بھائی دیکھیں سیمپل میں اس کو اپ ڈیٹ کر دیا جیسے میں نے اپ ڈیٹ بھی گئی ساری ساری چینلنگ یہاں پر اپ ڈیٹ ہو جائیں یہ جو نظر آرہی ہے ساری ساری چینلنگ یہاں پر اپ ڈیٹ ہو چکی ہے ہینا میزنگ اسی طرح نیچے آ جائیں سیکشن میں ان ٹیکس کو چینل کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ ہر ٹیکس کو ہر قدر کو یہاں پر چینل کر سکتے ہیں اس سے ریسپونسیف تیم ہے ایلیمنٹور کے مطلب سے فولی ریسپونسیف تیم ہے ہر چیز بھی دیکھیں اس پکچر کو چینل کرنا چاہیں یہاں سے چوز ایمج کریں اس پکچر کو چینل کرنا چاہیں چوز ایمج کریں اس پکچر کو چینل کرنا چاہیں چوز ایمج کریں دیکھیں اس ویب سیٹ پر گھنٹہ لگائیں گھنٹہ لگائیں دو دن لگائیں چار دن لگائیں اپنی مرضی سے ہر ایک سیکشن کو موڈیفائی کریں اپنی مرضی سے جس طرح کا آپ چاہیں گے اس طرح کا سیکشن آپ موڈیفائی کر لیں گے دیکھیں اگر آپ کسی ڈیویلپر کو پیسے دیں گے بار بار آپ کو موڈیفکیشن دنوانا پڑے گی کیا ہی بہتر ہو کہ آپ اپنی ویڈیو خود سے بنائیں اپنا سر اگر سر پیار اس میں شامل کریں ساری چیزوں کو آپ اپنی مرضی سے ایک ایک چیز کو یہاں پر کریں یا بہتر دیکھیں ڈیفرنٹ سیکشن آپ کو نظران دیں ڈیفرنٹ پیجز ڈیفرنٹ مینوز آپ ان کو بھی چینک در سکتے ہیں that is for the today i hope guys آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو لگی ہوگی سو اس کو تھمز اپ ضرور دیجئے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ جو اپنی بزنس ویب سیٹ بنا جاتے ہیں اور اس چینل نائن ڈیس مینڈور کو ابھی سے سبسٹریٹر میں thank you